ویڈیو دوستو میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر جو لوگ ویڈیو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر نہیں ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ میں اس میں مزیدار اور کونٹیکٹ والی ویڈیو بناتا رہتا ہوں تو دوستو آج ہے تیرہ جلائی دوزار تیس یہ دن میری زندگی کا بہت ہی اہم دن ہے یہاں پر مجھے آج کے دن مجھے دبائی یوئی کے اندر دس سال کمپلیٹ ہو جاتے ہیں میں تقریباً تیرہ جلائی دوزار تیرہ کو یوئی میں آیا دبائی کے اندر مجھے یاد ہے ابھی بھی دبائی ائرپورٹ کے اوپر ترمینل تھری کے اوپر میری فلائٹ لینڈ کی تھی تقریباً ڈائی سے تین بجے میں پہنچ گیا تھا تیرہ جلائی دوزار تیرہ کو تو آج بھی تیرہ جلائی دوزار تیس ہے تو مجھے تقریباً دس سال مکمل ہو چکے ہیں میں نے کیا خویا کیا پیا سب کچھ آپ کے آگے دکھوں گا تو ویڈیو کو دیکھتے رہی یہ میں بتاؤں گا کتنی میں نے جوب چینز کی کتنی کمپنیاں چینز کی تو آپ کو سننے میں مزہ آئے گا تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو فرنڈ جو میری پہلی جوب تھی وہ تھی سیلز کی جوب ہمارے پاس ایک پروڈیکٹ ہوتی تھی بچوں کی جو بکس وغیرہ ہم لوگ نے سیلز کرنی ہوتی تھی وہ سیلز آپ کو پتا ہے کہ کمپنی کچھ لے کے آؤ تو ہی کچھ سیلی وغیرہ مل دی تھی یعنی اس طرح کی سیلز کی جوب ہوتی ہے تو وہ اس کمپنی میں میں نے تقریباً ایک سال اور ٹین منت کام کیا تھا اس کے بعد میں نے موٹر سیکل کا لائسنس پکڑا سب سے پہلے اس وقت ہم لوگ اجمان میں رہتے تھے پہلے دو سال میں نے وہیں پورے کیے تھے وہیں سے میں نے اپنا لائسنس پکڑا تھا بائیک کا اس کے بعد میں موو ہو گیا شارجہ کے اندر شارجہ کے اندر میں نے تقریباً پانچ سال گزارے اور وہاں پر میں نے میکس کمپنی جوائن کی تھی جو کہ کوریئر کمپنی تھی اور اب وہ مائنیٹ ایکسپریس کے طور پر کام کرتی ہے اور میں اب بھی اسی کمپنی میں ہوں تقریباً مجھے سات سے آٹھ سال ہو چکے ہیں اس کمپنی کے اندر اتنا لمبا سفر ہے یہ تو آج میں اس میں کام کر رہا ہوں اس وقت یہ میکس کے نام پر کام کرتی تھی کوریئر کمپنی ہے پانچ سال میں شارجہ میں رکا شارجہ کے بعد پھر میں دبائی منتقل ہو گیا جب کرونا آیا تو میں دبائی کے اندر منتقل ہو گیا کیونکہ کام ہی یہاں تھا تو شارجہ سے آنا پڑتا تھا رستے میں ٹرافک مل جاتی تھی تو ٹیمپ ویسٹ ہوتا تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ ٹیمپ ویسٹ ہو تو اس طرح میں دبائی منتقل ہو گیا اور آج تین سال ہو گئے مجھے میں دبائی میں رہ رہا ہوں تو یہ تھی میری مقصد جدانی میں نے دو تین کمپنیاں جوائن کی کیونکہ یہ آپ کو پتا ہے کہ کانٹریکٹر کے دروہ تھا تو اس کے بھی کئی کانٹریکٹ ہوتے تھے میں نے نمشی میں کام کیا میں نے کم کم میں کام کیا میں نے نون میں کام کیا میں نے ایک اور کمپنی ہوتی تھی اس وقت دوہزار سولہ سترہ میں سوک ڈاٹ کام میں نے اس میں بھی کام کیا ان کے دروہی یعنی یہ کانٹریکٹر کے دروہ ان کا کانٹریکٹ ہوتا تھا اس وقت تو ڈیلیورو میں نے کام کیا ہے اس وقت میں ویڈیو نہیں بناتا تھا جب میں ڈیلیورو میں کام کرتا تھا تو خیر بعد میں آپ نے دیکھا ہی ہوگا میری ویڈیو برانی دیکھے تو انسٹا میں کام بھی کیا تو اب بھی میں انسٹا میں کام کر رہا ہوں تو ابھی تک میں مجھے دس سال ہو گئے ہیں تقریباً یوئی کے اندر کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور پچھلے سات آٹھ سال سے میں سات سال سے افلکالے کہ میں مائنیٹ ایکسپریس کے ساتھ کام کر رہا ہوں اس لیے مجھے بینیفٹ بھی بہت دیتی ہے اگر میں چھٹی جاتا ہوں سال میں تو میں تین سے چار مند بڑے آرام سے رہ کے آسکتا ہوں واپس تو بہت سی کمپنی ایسی نہیں دیتی وہ صرف ایک منت یا زیادہ زیادہ ڈیڑھ منت چالیس دن یا دو منت اس کے بعد اگر آدمی زیادہ رہتا تو ترمینٹ بھی کر دیتی ہیں لیکن کیونکہ میرے تلقات پرانے ہو چکے ہیں اس کمپنی کے ساتھ تو میں اگر زیادہ ٹیم بھی رہنا چاہوں تو مجھے یہ الاؤٹ کر دیتے ہیں کہ اب ٹھیک ہے یار اب رہ سکتے ہو تو دوستو آج کا جو ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ یہ نہیں ہے وہ ہے کچھ کار ڈرائیور چاہیے جو کہ لیموزین کمپنی کو چاہیے لیموزین یہاں پر ایک بہت بڑی کمپنی ہے اس میں ٹیکسی ڈرائیور ہوتے ہیں ایکشلی جو کہ لیکسز لیکسری ٹیکسی ہے اس کے لیے ڈرائیور چاہیے ان کے آج ہی انٹرویو تھے میں کچھ ویڈیو بناتے ہوئے لیٹ ہو گیا لیکن میں آج ہی اپلوڈ کر دوں گا جو لوگ آنا چاہتے ہیں وہ لوگ میں یہاں پر چلا دوں گا ان کا ایڈ وغیرہ دوست نے مجھے لیٹ ہی کیا تھا لیکن آج بھی ہوں گے کل بھی ہوں گے انٹرویو نیچے ان کا ویڈس اپ نمبر دیا کہ آپ لوگ نے رابطہ کرنا ہے آپ کے پاس ui کا ڈرائیورنگ لائسنس ہونا چاہیے پھر ہی آپ اہل ہوں گے اس کے لیے اس کے لیے انٹرویو ہو رہے ہیں وہاں پر آپ لوگ نے جانا ہے پہلے آپ کے پاس لائسنس ہونا چاہیے پھر کمپنی آپ کو ویزا دیں گے اس کے پاس آپ کے پاس آٹی اے کارڈ بھی ہونا چاہیے آپ کا آٹی اے کارڈ بنے گا اگر آپ ویزا لے لیتے ہیں کمپنی سے انٹرویو کر لیتے ہیں ویزا مل گیا تو اس کے پاس آپ کو پھر آٹی اے کارڈ تو آپ یہاں پر دیکھ لیجئے ویڈیو کارڈ کیجئے اور انٹرویو کا ٹائم فکس کر لیجئے ایک دو بجے تک انٹرویو ہوتے ہیں تو آج چلیئے نہیں تو کل چلے جائیے گا تو دوستو یہ چھوٹی سی ویڈیو ہے آپ کے لیے امید ہے کہ چھوٹی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ماشاءاللہ میں اور بھی ویڈیو بنانے کی کوشش کرتا ہوں لیکن آپ کو بتایا کہ ٹائم میں خود بھی ڈیوٹی کرتا ہوں ٹائلو آورز کی اس کے اندر سے جو ٹائم نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کبھی کبھی میں لائیو بھی آنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن آپ کو گرب بڑی بڑی